لہور جلسے سے ایک روز قبل ہی مینار پاکستان جگمگاہ اٹھا پی تھی آئی کارکنان کی بڑی داداد ابھی سے ہی جلسہ کا پہنچ گئی ہے لہور میں پاکستان تحریک انصاف کل تاریخ ساز جلسہ عام منعقد کرنے جا رہی ہے جلسہ امپورٹنٹ حکومت نامنظور کے تحت کیا جا رہا ہے لہور جلسے کا عنوان ہے غلامی یا حقیقی آزادی لہور جلسے کو لے کر زندہ دلانے لہور میں بڑا خجوش و خروش پایا جاتا ہے مینار پاکستان جلسے سے ایک روز قبل جگمگاہ اٹھا ہے پی تھی آئی کارکنان کی بڑی داداد ابھی سے جلسہ گاہ پہنچ گئی ہے اور مرد و خواتین سمیت بچوں کی بھی بہت بڑی داداد مینار پاکستان جلسہ گاہ میں موجود ہے میں یہاں پاکستان کے لیے آ رہا ہوں اور آپ کو یہاں پہ آنا ہے پاکستان کے لیے جلسہ گاہ آنے والے افراد کا کہنا ہے کہ بچوں کو اس لیے ساتھ لائے ہیں کہ اگلی نسل بھی عمران خان کے لیے تیار ہو ادھر مرکزی قیادت نے جلسے کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دیتی ہے مینار پاکستان پر آج رات محفلے سما ہوگی جو رات گئے تک جاری رہے گی ادھر پی تھی آئی رہنما فرو خبیب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ کل پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ نکلیں اور مینار پاکستان جہاں پاکستان بننے کی قرارداد منظور ہوئی اسی تاریخی مقام پر پاکستان کی حقیقی آزادی قومی غیرت نہ حصہ ڈانے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پورے پاکستان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کل سب نکلیں مینار پاکستان آئیں یہ وہی مینار پاکستان کا تاریخی میدان ہے جہاں پر انیس سو چالیس کو پاکستان بنانے کیلئے برے سگیر کے مسلمان تمام اکٹھے ہوئے تھے جہاں پاکستان بنانے کا خیصلہ ہوا تھا انیس سو چالیس کو اسی مینار پاکستان کے میدان پر تئیس مارچ کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی اب ہم سب نے نکلنا ہے پاکستان کے ہر طبقے نے نکلنا ہے عمران خان کے ساتھ نکلنا ہے اپنی حقیقی آزادی کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے یہ بھی ایک مومنٹ ہے یہ بھی ایک تحریک ہے آئیے تمام پاکستانی آئیے آ کر عمران خان کے ساتھ پڑھے ہو پاکستان کی خودداری کے لیے سالمیت کے لیے افتاری کے بعد مینار پاکستان میں آپ سب سے ملاقات